موسیقی 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 موسیقا 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 بھئی بات درسل ایسی ہے جس دن سے میں نے صدارت کا عوضہ سمبھالا ہے سر نینے نینے بچے آپ شرک نہیں مار سکتے صرف ایکسپریشن دے سکتے ہیں موسیقی 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 مرگا بڑا ہے نو اکیوں ترہ دماغ بھر گیا ایڈا اینا کونڈا ہودا ایڈا کیوں مرگا بڑا ہے جدو بھی مانے کار مٹر کی ماں بڑا ہے ایڈا سونا آپ وہ اسطاد ہیں جنہوں نے بچے پہ اتنا زن کیا ہے آپ کو شرم نہیں آتی میں تاندھا سنا میرے کول سے دو چوٹے ایک چوٹا کلہ توڑا آکے پاس گیا میں نے باچ پدل گیا شیفت جا کے واجب جا کے گان لگ گیا ہاں چوٹا توشی نہیں تو ہو دے سنگ پورے سے گئے دو جا چوٹا میں بے چتا کرام ہوتا ٹھے کے دار ہو دے گئے تو میں نے پہن ہی دندہ تو میں نے سکولے پڑھانا سا تو میں ایسے بچے نے کیا میں نے دیل دولا لہا بچے تو جا کے نا تے میرے بکایا جا تو دے کو لیا آپ کو شرمانی چاہیے اسطاد ہو کے اپنے سٹوڈنٹ سے یہ کام لیتے ہیں پایا یاد سارا میں تو آپ اسطاد مگر شکل اور حرکتیں آپ کی بلکل ہٹلر والی ہیں مہی اس کا آپ مسئلہ تو سنیے میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہو بھائی وہ کیا لینے آیا ہے میں لے کر آئیے اس کو بی بی صدر ہے تو تو اینج میں کھوکھیا لینا گل کرن دیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول میں بھیجتے ہیں آپ جیسے ات ساتھ ازا انہیں اپنے ذاتی کاموں پر لگا لیتے میں سمجھے گا تیز ترہارتے تگڑا منڈا میرے پاہے لائے گا اے سوال سوال دن ہوتے بیٹھا رہنے دن سامنہوں نے کہنا پاہے ملے نہیں ایک دن آپ کے ڈر کے مارے بیٹھا رہتا ہوگا بچارہ کسی درخت کے پیچھے چھپکے اے ہوئی کہ سنو نا لے گالے تو سنو تا سہی تو فرمائیں تو سہی اے درخت پیچھے چھپکے درخت پیچھے چھپکے گھڑوں دا اپا ایدر بس کر دیا چھلا ہوں دیکھا لے اے جیسے تو باتمیز ہے نا پہن میری بچہ بھی ہونا ہی اے ایک دن رابہ چھپ کر کے جا کہ میں رکھا کرتا کہ یہ تو کیا کر رہا میں آکے گیا تھے انہوں نے بچیاں نے کرکٹ کھیڑ رہے ہیں تو میں انہوں نے جا کر پوچھیا میں کہ میں پہے لائن پہ جیا وہ گھنڈا جی اُلٹا ہے تو اڈیل پہ ہے نکل دے نے کیوں اے ہی انہوں نے میں پچھیا کیوں وہ گھنڈا ساڈے سالڈان آج ایک میینے چھپا گیا وہ دے پہے آتھے تھے رہنگ آتھے تھے انہوں نے چڑھاں گے ہاں دیکھو مانا حجی بچے نے آلوانا پر اوٹھا بنیا بچھے نظرنا اللہ آدھے نا میرے پتر میں آجے انہوں نے دبکا ہی مارے آگوں میں نے گالاں گھڑا گیا ایک منٹ آپ نے انہوں نے گالیاں نے کھانی اپنے استاد کو گالیاں کیا ہوتی ہے آپ پیر پاچ گیا میں نے مگل مگل اوٹھے گئے گلی تانگ سی میں جو پھاس گیا تھے پھڑیا گیا پھر میں پھر انہوں نے لیا گیا تھے میں دروازے چھو دیتا تھا اوہ مائی گاڈ ہاں جی دروازے چھو کٹو رو پہی اوستو بعد میں انہوں نے سیڑھیاں تو تکا دیتا یا دیکھو بھوٹ گیا اوہ میں سوچ دو ہی انگلیاں دیتی ہیں چھو کٹ کے ہاں ہاں جی بعد میں انہوں نے ٹرانس فارم اٹھ گیا خواہ اسلیے مارچنونی واپس ہے مارچ کھا گیا اوٹہ بھوٹووں کو ریٹلا ہے میری تمال تے بٹھا اٹی الا لکتی پیر ٹھیک ہو گئی اتنا ظلم کی آپ نے بچے پر کیسے استاد ہیں آپ اے او استاد نہیں اے او استاد ہے وے استاد ہائی ہائی بے استاد مار کے اپاہج کرتی ہے یہ کوئی طریقہ ہے اگر آپ کو علم و تدریس کا طریقہ نہیں آتا اگر آپ بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہیں اور اگر آپ انہیں نہیں پڑھا سکتے انہیں نہیں جانتے پڑھانے کا تو خدارہ ان بچوں پر رحم کریں انہیں ذہنی مفلوج نہ بنائیں اس سے تو اچھا ہے آپ کو ایک کاروبار کرلیں کیوں درست و تدریس اپناتے ہیں ماما ماما میں نے پھک پھو سے کری گئے نہیں ہے بچے جو تری حالت نتن اگر آپ نے کھانے پینے کا نام بھی لیا تو پھر دیکھئے گا روٹی تے میں کھا لے نہیں ہے تے نو سنا کے کوئی دلیل ہاں 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 دیکھو ایک دم آفدہ ہوں دیا نے روٹی تے میں کھا لے نہیں ہے تے نو سنا کے کوئی دلیل اپنے آپ نو سٹپنی کہنے دا عدالت دے ویچ وقیل ہاں ہاں کیا بات ہے عرشہ خان صاحبان آپ لوگ کچھ انائب بھی کریں گے یوں ہی چادرے ہوڑ کے بیٹھے رہیں گے تے چادرہ تے کی کھانے لیے چادرہ تھنڈزہ کر کے لیاں اور اسی کروں تو اڑی لینہ ہے یہ سمجھ نہیں آئی بھر سائیبیریہ میں پڑھتی ہے آپ کا گانا یہاں رک جاتا ہے اس سائیبیریہ تو بھی اگے کے دے پوے نا تاں بھی گانا منجمند ہو جاندا اے خان صاحب نے تے ٹی وی دے پر پہندی بیکھی ٹی وی نو اگل آتی اچھا سیل مڈائی سار پریشان ہوگی بھی تھنڈا سال نے ایک دم گرم گدہ ہوگیا موت بھر دمو تیرا اچھا کوئی ٹھمری کوئی خیال غزل دادرہ کچھ تو انعیت کیجئے ایک کمنٹ ہے جا تو وہ دا انداز دیکھ رہے ہیں ٹھمری دادرہ خیال غزل 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 کون ہوتے ہو چودری چودری یا ہمی چودری اچھا او چودری چودری جی دل دینے کے نہیں چودری جی اچھا سیر بھی لہتے مار رہی اور تسی صحیح کہہ رہے ہو خان صاحب بڑی بری کے سور لینہ سمجھ دیئے دیکھنا اینڈین بھی سامتے کر دیا گیا لیکنیا آپ تو رہنے دی چودری کا جاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو جو دمی کا چاند ہو اصل ہے جو دمی کا چاند ہو جی جی اچھا تو درے تھوڑا پرے دے کر نکن میرے کان جمار دی ہے آپ آپے میں رہیے ورنہا کی خبر بنا دوں گی آپ نے نکنے میری خبر بنا دینا دے میری خبر بنا دینا اچھا سیر آج کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کیا کرتے ہیں لیکھے فیلحال تو جاند میں جوڑی آریا میری سنی گئی سنی گئی جی میری سنی گئی جی مو مٹھا کر دے مو مٹھا کر دے لاند پر بتاとかف Фہوم ترے آئیے 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 لاند پات لائی چیپٹ آسالل والہ بھائی ساب کب مو مٹھا کرواится میری سؤنی گئی سونی گئی جی میری سنی لاثہ ساپ لاثہ ساپ ہاں جی یہ ہتھوں لگے کھانے جائز ہے دیکھ لاؤں ہی انہیں تا ہاتھ لائیا انہیں دبا دا بہت دورا ہو دیتا اسے دل نہیں منا دا کی کرا چلے کوئی نہیں زمین تا ٹکیا بھی تا کھائی لندیو بھائی لیجئے دیجئے ان کو بھی دیجئے لاغا پار تمہیں شید سے دیجئے آریا جی تا ڈیل بھی آریا بچے لو آشا جی تسی ہی موہ بٹھا کرو بھائی بھائی کھلائیے ادھر بھی دیجئے صدر صاحب کہہ رہے تھے سانوں بھی دیو انہیں بھی دیجئے ماشاء اللہ کیا بات ہے چٹے ہندسان تیرے لشکاریں نل جا بہنے ان کو بھی دیجئے کوئی رہنا جائے آپ نے خود بھی کھانا ہے لاؤ پھر میں نے بھی دیو لاؤ صفحہ نمبر چودہ کونڈ آف کنڈیکٹ کا مطابق آپ مٹھائی نہیں کھا سکتے کیا مٹھائی نہیں کھا سکتے بھائی سر صرف موں ہلا سکتے ہیں کھا نہیں سکتے تیری ماں کتاب باردنی ہے اگر آپ صفحہ میں ہو میں کھا بھی سکتے ہیں سر آپ براہ راست کسی پروگرام میں اس طرح مٹھائی نہیں کھا سکتے وہ یہ کیا مزاک ہے صدر اپنی مرضی سے مٹھائی بھی نہیں کھا سکتے اچھا اگلے سب میں دے دیکھو لیکن میں نے دے سکتے چس قسم کے ندیدے خان صاحب ہیں بھئی آپ خان صاحب آپ اپنا کام کیجئے یہ میرا کام ہے سوال پوچھنا میں کڑا کام میں تھے انجن کھول لما ہوں اس کڑا کام میں کریا مان جنرلیس تو میں ہوں اچھا میں نہیں لگتا میرے کلو ڈرے پلو باؤنا ہی ہوگی اچھا رسول اللہ کھا گی دیکھ لو سر پلیز کھا سدارت کے بعد کھا لوں کی نمانا صدر ہے بھی ایک سنگل گلاب جام میں نہیں کھا سکتا اچھا صدر ملک لٹکے کھا یا دے با 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 کیا سونی گل کی تھی ہے تیری نظر بند دیا یہ تیری بند دیا کہ تو بڑوں آل آ بس یہ ہے کھا دی مٹھائی میرے کار کاکاو ہے نا یہ مٹھائی آپ کی طرف سے آئی ہے ہا نا ہوئے 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 تیری المنڈا ہویا ہاں ایدھرا اپنے گلاب جام اندے پیسے باپس لے کیا کو تیری مٹھائی نی باند دی تیر تے پرچہ باند دا میں نا اپنے کاکنوں کوڑ دی جڑی یہ صدر صاحب کو لوانی ہیں اپنے پہلے بیٹے دا ناراک صدر اچھا دو جے دا ترمپورا تی جے دا ناراک جاوڑا پل جے بچہ ہیں جے دا ہوئے تے آرے بلار را کھتی میں آتے اپنے پتر دا نا شالہ ماری رکھنا ہونا تو جو مردی رکھی ہیں سیدھے پیارنا نو گندہ نارا ہی کہنے اور میں لے ہی ایک برک ہمارے تاپ ہی رہیے گا ویلکم باک ناظرین ہمیں بریک کے بعد جوئنگ کیا ہے جگنو نے ایک ہم ہیں کے لیے اپنی ہی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے جگنو ٹرمپ جیت کر بھی اتنے انپاپلر کیوں ہیں بات کرنے والی یہ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ جیسی متنازع شخصیت یورائیٹ سٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہو سکتا ہے یہی تو میرا نیکس پیسچن تھا کہ وہ کیسے الیکٹ ہو گئے اب ہو گیا ہے سر امریکہ کا مسئلہ نہیں پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے آپ اگر مغربی دنیا کی سارا رجحان دیکھئے وہاں پر بریکسٹ ہوا یعنی کہ برٹن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یورپ کے ساتھ نہیں رہنا ہم نے الگ تھلگ ہو کے رہنا ہے امریکہ میں اس قسم کا اتنا رائٹ ونگ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جانا کہ میں فورنرز کو اندر نہیں آنے دوں گا میں مسلمانوں کی اوپر خاص قدغنے لگاؤں گا میں عورتوں کا یہ وغیرہ وغیرہ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ختم ریفیوجیز کے بارے میں ریفیوجیز کو میں امریکہ میں ریفیوج نہیں دوں گا پناہ نہیں دوں گا اس قسم کا رجحان جو ہے فرانس میں بھی ہو رہا ہے اٹلی میں بھی ہو رہا ہے یہ ہو کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان سوسائیٹیز کو دیکھیں تو یہ سفید فارم لوگوں کی سوسائیٹیز ہیں اور ہم لوگ جو یہاں سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے اور کالے جو وہاں کے رہنے والے ہیں سیاہ فارم لوگ وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو مائنورٹی بنا رہے ہیں سفید فارم لوگوں کو مائنورٹی بنا رہے ہیں ان کو اقلیت بنا رہے ہیں اور یہ ان کا ایک کم بیک ہے یہ ان کا ایک بلو بیک ہے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے پاور ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں پھسلنے دیں گے نہیں لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے اس میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹن یہ ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن اسی زور بازو پہ جیتا ہے کہ انہوں نے یہ سائیکالوجی ہٹ کیے سفید فارم لوگوں کی کہ آپ اپنے ملک کی باغ دور سنبھال لیں اس سے پہلے کہ آپ ایک مائنورٹی بن جائیں اب آئیشہ ہمارے بھی صدر ہیں ہمارے ہاں یہاں بیٹھیں تشریف فرما ہے ان کو تو دیکھ کے وہ بھٹو صاحب کا زمانہ یاد آتا ہے جب چودری فضل اللہی وچارے جن کی زبان بھی نہیں تھی وہ صدر تھے اور ان کے بار معاف کیجئے کہ ممنون صاحب آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی لیکن پریزیڈنسی کی دیوار کے اوپر ایک بڑی مشہور وال چوکی ہوئی فضل اللہی کو رہا کرو ابھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی معذرت کے ساتھ ممنون صاحب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ چودری فضل اللہی خدا نخواستہ بن گئے لیکن آپ ویسے کانسٹیوشنلی آئین کے حوالے سے تو آپ تو ایک پاورلس پریزیڈنٹ ہیں بڑی گاللے ویسے آئیشہ جی بونلیس ہانڈی تے سونی سی پاورلیس صدر بھی ویکھ لیا جی اور آئیشہ سچی بات یہ ہے یہ ہے یہ ہے پوئیٹک جسٹس اگر آپ ساری دنیا پر حکمرانی کریں گے اور ساری دنیا کو اپنی کالنی بنا کے جس طرح انگریزوں نے کیا دو سو سال ہم پہ انہوں نے راج کیا تو کیا اب جب ان کو غصر خانے صاف کروانے کے لیے اپنے لوگ مویسر نہیں تھے جب ان کو ٹرینے چلانے کے لیے اور بسیں چلانے کے لیے اپنے لوگ مویسر نہیں تھے کیونکہ انگریزوں نے کہا کہ نہیں جی ٹھان لی کہ ہم ساری دنیا کے حکمران رہ چکے اب ہم ٹرینے چلائیں گے اب ہم باتروم صاف کریں گے تو انہوں نے یہاں سے ایسٹ پنجاب سے میرپور سے پاکستان سے افریقہ کے ممالک سے لوگ امپورٹ کیے چیپ لیبر کے طور پر امپورٹ کیے لیکن وہ مینٹی لوگ تھے انہوں نے اپنے بچے بھی بنائے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لی اور انہوں نے انگریزوں سے آگے نکل گئے وہ لوگ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ اب اور نہ آئیں کیونکہ ہمارے جابز اور لے لیں گے نہیں ان لوگوں کو اور رائٹس نہ دیے جائیں کیونکہ یہ ہم سے ہماری دولت کھینچ لیں گے تو اس لیے مغربی دنیا میں اس وقت ایک ریاکشن چل رہا ہے اور یہ ریاکشن جو ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ اس کا ایک نتیجہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں باجی ساڑھے لوگ اڈے اگے نکل گئے ہیں انہوں نے انگریز پیچھو وازہ دینے ہیں آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہاں پر انگریز کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں مثلا لندن میں اور گرمیوں میں سنتا ہے کہ وہ کتنا ایک حسین امتزاج بن چکے ہیں دونوں کلچرز کا ایجوے روڈ پہ اس گرمی میں میں نے سنا کہ ایک لڑکا دوسرے کو کہہ رہا ہے لسن فرور اکھواجن چپاک تکا میں پچھے پچھے آنا اجوے روڈ وہی ہے نا وہ جہاں مشرف صاحب کا کسینو بھی ان کا گھر بھی مشرف صاحب کا فلیٹ ایجوے روڈ سے ہٹکے ہے تھوڑا سا ہٹکے ہے بیز وارٹر میں اور وہیں پر وہ رہتے ہیں چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے بڑا فلیٹ نہیں ہے وہاں پر ان کے ایک دو لوگ آتے جاتے رہتے اور یعنی کہ کجا پریزیڈنسی اور کجا وہ فلیٹ ویسے مشرف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میں صدر مملکت ہوں صدر صاحب کسی وقت آپ میاں صاحب کو اور یہاں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں پنجاب کے ان کو یہ تو سمجھائیے گا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے ہمارے ہاں پچھلے سال اس کا کوئی تھوڑا بہتا نتیجہ لوگوں کو حاصل ہونا مثلا آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو انہوں نے آرڈننس پاس کیا آخری ایام میں دوہزار سولہ کے آخری ایام میں آشا اس نے دوہزار تیرہ کا جو جو ساری جو لوگ تھی لوکل باڈیز کی بلدیاتی نظام کی لوگ تھی اس کو بالکل الٹ دیا یعنی کہ سارا پاور لے کے بلدیاتی نظام کے نمائندوں سے ڈی سی کو دے دیا ڈی سی او کو دے دیا اور اس کو ڈی سی بنا دیا لیکن جب وہ ڈیپیٹی کمیشنر نہ تو صحت و تعلیم کے معاملے میں کچھ بول سکتا ہے اور اگر مسئلہ امن و آمہ کا ہو تو پھر وہ صرف اور صرف ڈی پیو کی مشاورت کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے خود تو اس کے باس کوئی پاورز نہیں ہے ہم لوگ جو وہاں پر کمیونٹیز کے ساتھ سماجی کارکون ہیں جو کام کرتے ہیں اور لوکل باڈیز میں بھی ہم نے آزاد امیدوار ہو کے لڑا بھی ہے وہاں پر کہ یہ کافی نہیں ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو یہ صرف ادراک ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے اور پھیلے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے تین سال سار ممنون صاحب ذرا آباد میں آپ سوئیے گا ابھی آپ ذرا سن لیں کیونکہ یہ بات دیکھئے نا اگر آپ نے صدر پھر سے رہنا ہے یا آپ نے کوئی مراہد اور لینی ہے پی ایم ایل این سے تو یہ تب تب نہیں ہو سکتا جب آپ تک دو ازار اٹھارہ کی الیکشن نہیں جیتیں گے اور جو میں باتیں کر رہی ہوں نا ان کا پورا اس کا ڈریکٹ انشاءاللہ امپیکٹ ہوگا دو ازار اٹھارہ میں باجی جو گروہے نا ان کو وہ جاگ دے رہا وہ تسی سمجھ رہے آفیس ہے اے شو ہے ہاں ہاں جاگیے جاگیے کیونکہ دیکھئے جو کے کسان ہیں اور جو لوگ اس وقت ذریعی طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چھوٹا کسان اور جو کاشتکار ہے وہ تو آئیشہ پچھلے تین سال میں ممنون صاحب آپ کی جو پالوسیز رہی ہیں وہ تو بالکل ہی مارا گیا کچھلا گیا اور اگر اس نے اپنی پونجی ساری کٹھی کر کے اور یہ لوکل باڈیز الیکشنز میں حصہ لیا ہے تو اس کو کچھ بھی نہ ماہ حاصل وصول ہو تو یہ بندے ہیں جو چیئرمن یونین کانسل کی سطح پر جنہوں نے ٹرالوں میں بھر کے لوگوں کو جا کے ووٹ دلوانا ہے ڈی سی نے نہیں نوگ نکالنے آپ نے ایک چیز دیکھی یہ نہ ہو ممنون صاحب کہ ایک آزاد امیدواروں کا ایک پورا پینل آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کیونکہ پارٹیز تو باقی جو ہیں سو ہیں یا پھر خان صاحب کی پارٹی میں لوگ کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دہی علاقوں میں ریزنٹمنٹ کا باعث بن رہا ہے سر اب فرمائیں بھی اور آپ غالباً آپ اگر دیکھیں تو حکومت میں سب سٹی تو دی ہے ٹو لیٹل ٹو لیٹ بہت کم بہت لیٹ دیر آئے پر درست آیا دیر آئے پر درست آیا درست پر آیا لیکن اتنی دیر لگا گی غلط ثابت صدر صاحب تسی میرے نہ جانا سکول چھے کی چیف در نہیں نہیں جادو ہونے نانے ہوتا آپ تو کس نے کہہ دیا کہ وہ جادو دکھاتے ہیں وہ صدر ہیں ایک ہمارے صدر ہیں جو مالی بنے ہوئے مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھر پھل لانا لاوے یا نہ لا جگنو نے چین جانا سی پتنی جاوے کے نا جاوے اے وائنڈا پروگرام ہووے یا نہ ہووے چین آوے ہی آوے تے جگنو جاوے ہی جاوے ناظرین اس نے جانا سے ایک بیٹ شے وداو ویلکم بیک ناظرین ویر بیک آفتر دو بریک اچھا سر ٹرمپ نے اپنی اواث تیکنگ سیرمینی میں سامک سدر زرداری صاحب کو بلایا آپ کو کیوں نہیں بلایا دیکھئے مسروفیت کی نوئیت کچھ یوں ہے جی کہ میں تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے میں لے رہ رہا ہے کہ پانچ فروری نو کشمیر دیت سپیچ کرنی ہوں نو رٹال آ رہے ہیں نہیں تو پانچ فروری کو خالید تئیس مارج کو آپ کے والد ماجد کرتے ہیں دو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ابھی یہ جو ٹرمپ ہے انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا اور مجھے انوائٹ کیا آپ کو اندیٹیشن آیا تو تو میں نے کہا کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اچھا چلے آہات نے تو یہ کہہ دیا پوچھتے ہیں زرداری صاحب سے ڈامی میوزیو میں ان کا دن کیسا گزر ہے السلام علیکم کارے صاحب کسی ہیں آپ سر میں زرداری صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ شروع شروع میں سب اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں ایکچلی زرداری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کین یو پلیز کال ہم آن لائن سر بات کروائیں آپ اپریٹر ہیں تو بیس نہ کریں زرداری صاحب تو یہاں پہ ہے ہی نہیں یہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے میں نے امریکہ میں ان سے بات کرنے کے لئے قول کی آپ ان کے ساتھ تو نہیں گئے ہوئے اگر میں ان کے بحاف پہ بات کرنوں تو کیا پرویم ہے آپ ان کے بحاف پہ بات کرنے نہیں سکتے اچھا آئیشہ ویسے ایک بات ہے یہ جو آپ لوگوں نے تین ہزار من کا گول گپا رینج کیا ہے تین ہزار من کا گول گپا واہ واہ یہ بڑا اچھا کام کی ہے کیوں وہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ٹیر سا لگا ہوئے اگر آپ نے میری زرداری صاحب سے اب بات نہ کر رہا ہی تو میں فون من کر رہی ہوں نا 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 ایک منٹ ایک منٹ آگے 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 جی اور تو مو من کر بغیر تب میں کہہ رہا ہوں عزرداری صاحب آگے آئے 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 سر آئے سر کیسے ہیں آپ جی بھٹا سر یہ بتائیے امریکیوں کی کیا فیلنگز ہیں ٹرمپ نے جب اوٹھ لیا ہے تب دیکھئے میں تو گیا ٹرمپ کے اوٹھ کے لیے ہی تھا آپ سیرمنی تک نہیں پوچ سکے سیرمنی اٹنڈ کرنے کون گیا تھا تو آپ کیا کرنے گئے تھے سر میں تو بیچ پین سر آپ بیچ پین گئے تھے بیچ میں ہی رہ گیا سر ٹریفک سکوزل میں جھرا لیٹ گیا تھا آہو یعنی سیرمنی میں آپ لیٹ گئے تھے نہیں نہیں میں لیٹ گیا تھا ابھی کہہ رہی نینہ کہت Precc Dogs لیٹ گئے صحب نہیں نہیں میری کمر میں دم تھا تو کمر سیدھی کرنے کے لیے میں لیٹ گیا تھا فٹ بات دینا صافتے لیٹ گئے سن مالشیہ نے پھر لگ کو اٹھے اے کسی مالشیہ دیا بچیا اچھا سیر امریکہ میں انڈوائے کہہ رہے ہیں پھر ایسا سار جی انہیں دل لگیا تھے اگرال ایکشن اتھو لڑ لاؤ صحیح کہہ رہے سلیم صاحب اتھو لڑ لاؤ گڑی خدا بخشتے رسکی اگا جائر کی گڑی وائٹ آس تو لڑو سر آپ کی سارا پیلم سے ملاقات ہوئے ملینیا سے یاد آئی ہے نا دونوں دونوں آلہ ہیں سر مجی اطلاق کر آگے واپس آنے گا وہ علب چکے گی وہ اپنا کر اسمان چکے گی وہ علب چکے گی دو جی سمان چکے گی خاکسار آت چکے گا سر جی آت جیڑی تسے چکنے سی پائن سال چوکلے ہی بس صرف آت نہیں چکی ملک چو پہا بھی سارا چوکلے ہی بس اور تو تے چپ کر ساد رفیق دیا نیرنیا آچہ بھئی کچھ ثابت تو نہیں ہوا پہ الزام تراشی نہ کریں لیاقت علی خواب سے لے کر بے نظیر بھٹو تاک کچھ ثابت نہیں ہوا نہ ہونا ہے اور تو تے چپ کر کبرہ چو مردیا دا کفن چوری کرن آلیا انہوں نے تو خواب چرائے ہیں قوم کے واہ پروفیسر صاحب خواب لے لو خواب کہیں خواب خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا اور کہیں کوئی خواب چھوڑا کے لے جاتا ہے اے خواب تو ہے نی پاکستان کا ہاں صاحب حیرہو سر کیسے ہیں جی کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں آئیشہ جان سے بات کر رہی ہیں آپ جی سر بڑی بے غیرتی ہے ابھی میں نے اس کو منع کیا ہے یہ بجائے اس کے کہ جائے پھر دوبارہ چاہے لا کے میرے سر پر رکھ جائے سر پر رکھ دیکھنی رہا میں میڈل سے بات کر رہا ہوں تکی گل ٹیول کوئی نہیں لگو دے ساکھ اسے لیے یہ کارچے خواباتین اوے انہوں پتا ہوندہ کیڑے والے بلاونا کیڑے والے نہیں بلاونا اور خان سب تاڑی میر بانی آتھی جوڑے بے خوڑ لیا آؤ کو نوی پاہ بھی توسی بھی قریب ترین دوستان آلی ٹیم کٹ لیا کر تو ٹھیک ہے دو شادی ہیں نہیں رہا ساتھی کچھ لوگوں کو شادی چلو اگر واجد چاہی رہا ہے تو ایک کو واجد آپ شکل ہاں سر منی لانڈنگ تو نہیں ثابت کر سکے آپ اور نائی میاں ساپ کوئی منی ٹریل دے پائے کس قدر نالائک کس قدر کم فہم کس قدر کچ بحث سر کیا کیے ملازم نے آپ کے اب ملازم نے نہیں بات تمہیں کہنا ہوں منی ٹریل میں نے ثابت کرنے ہے تو ثبوت تو آپ نے دینے تھے نا سر اور میں عدلیا میں لگا ہوں پیپر کٹنگ اگر آپ دیں گے ثبوت کے طور پر تو کون مانے گا اسے